اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرچوں کے اللہ پاکی کرم سے میں اور میری فیملی بھی بلکل ٹھیک ہے اچھا جی سیٹنگ چیز دی میں نے کی تھی اس کے نیکس ڈے کا ہی ولوگ ہے تو میں نے اپنا ولوگ کنچنی ہوئی رکھتی ہوں تو بس آئیزہ کمرے میں کارٹون دیکھ رہی تھی تو میں نے چلو چلو اتنا میں ناشتہ بنا لیتی ہوں ناشتہ میں پرانٹھے بنا رہی تھی کہ میرا حضب نے بولا اچھ پرانٹھا بنا لو ایک تمہارا ایک میرا اور میرے چلیں ٹھیک ہے آج یہی بنا لیتی ہوں کہ میں اور آئیزہ اسی میں سے ہی کھا لیں گے اور ان کا میں ایک بنا دیتی ہوں کبھی کبار پرانٹھے کھاؤ تو اچھے لگتے تو میں کبھی کبار ہی بناتی ہوں روز روز یا ہمیشہ نہیں بناتی ہوں اور بس یہاں پر جلدی سے میں اپنا پرانٹھا بیل لوں گی اور اس کو سیک لوں گی اچھا کبھی کبار نہ میرا دل کرتا ہے بلکل کریسپی بناو اور میرے ہزبن کو جو پسنے وہ تھوڑا سوفٹ سا پرانٹھا پسنے بلکل سوفٹ اور مجھے کریسپی تو پسن تو چینج ہوتی ہے ظاہر سی باتیں اور آج میں نے نیا توا بھی نکال لیا تھا اپنا کیونکہ رمضان بھی آ رہے ہیں آگے تو ضرورت تو پڑتی ہے تو میں نے چلو آج نیا ہے یہ نکال لیتے اور اس پر بنا لیتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ توا میرا اتنا اچھا ہے اس پر پرانٹھے روٹیاں اتنی زیادہ اچھی بن رہی ہیں بہت ہی مزیدار سی بن رہی ہیں پھولی پھولی اور پرانٹھا بھی آپ دیکھنا کتنا اچھا بنتا ہے اور نونسٹک بنا بنتا بہت اچھا ہے توا بھی پر یہ بہت جلدی خراب ضرور ہو جاتا ہے زیادہ دن نہیں چلتا ہے ایک دو سال ہی چلتا ہے پر پھر بھی اتنا بھی بہت ہوتا ہے ایک توا اسنے دن نکال جائے کیونکہ کچھ لوگ کے سوچتے نہیں ہیں اتنا مہنگا لو اور اتنا کم ٹائم چلتا ہے پر روٹی بھی تو کتنی اچھی بنتی ہے مجھے روٹیاں اس پر بہت اچھی بنتی ہے میری شادی کو ماشاءاللہ چار سال اگر چار سال میں میرے خیال میرا چوتھا یا پانچ فا تواہی ہے میرا تواہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے مطبع ہلاکہ میں اتنا احتیاط سے رکھتی ہوں پھر بھی ہو ہی جاتا ہے اور برحال رمضان میں اتنا کم ٹائم رہ گیا تو میں نے جس کی وجہ سے سوچتا تھا پورا گھر جھاڑ لیتی ہوں ابھی سے کی جن کے کیپنٹ وکرہ میں نے سب صاف کر دیا میں نے اس کی کلپ نہیں بنائی تھی اور آج میں نے میری کزن آ رہی تھی تو میں نے چلو میں آج کھانا منا لیتی ہوں ان کے لیے تو وہ انہوں نے مجھے فون کہتا ہے تم گھر پہ ہی ہو تو میں نے ہاں میں گھر پہ ہوں آپ آج دیں تو جب مجھے پتا چلا وہ آ رہی ہیں تو میں نے جلدی سے پس کلیننگ وغیرہ کی اور اس روم کو بھی دیکھیں میں نے سیٹ کر دیا اب میں نے آئیزہ کا جو جھولا تو وہ یہاں رکھ دیا اور اس کمرے کو کچھ میں نے اس طرح سے سیٹ کیا اور ماشاء اللہ تو نہ پیارا لگ رہا تو نہ بہت پیارا لگ رہا تھا سیٹ ہونے کے بعد اور میں نے ڈائننگ کے پر بردن وغیرہ نکال کے سیٹ کر دیئے تھے اور بس یہاں پر کچھ اس طرح سے دکھ رہا تھا اور نہ رمضان آرہے تو ظاہر سی بات تک یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پکانے میں لگے رہو اور صفائیوں میں لگے رہو آپ کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے یہ سارے کام کرنے تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور یہاں پر دیکھیں میری مزیددار سی پلاو بھی ریڈی ہو گئی ایک طرف کیمہ بنایا ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا آئی ہوب آج کا بلوگ اچھا لگا اچھا لگا ہوتا لائک سبسکرائب شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا ملتے ہیں مجھے تک کے لئے اللہ حافظ